بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے سب سے بہترین آدمی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں ارشاد فرمائیں فرمائیں جو یہ پانچ کام کرنے والا ہے یہ سب سے بہترین آدمی ہیں اب ہم سب دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں یہ پانچ کام ہیں یہ پانچ کام ہماری زندگی میں آجائیں ہمارا معاشرہ سمر جائے ہمارا محول سمر جائے سب سے بہترین آدمی جو یہ پانچ کام کریں پہلی بات فرمائیں فرمائیں جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو یہ نہیں کہ سب سے زیادہ مالدار ہو سب سے زیادہ کاروبار اچھا ہو سب سے زیادہ اس کا کارخانہ اچھا ہو سب سے زیادہ اچھی ڈگری ہو نہیں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے غریب سے غریب بھی پڑھ سکتے امیر سے امیر بھی پڑھ سکتے جہاپڑے والے بھی پڑھ سکتے مال والے بھی پڑھ سکتے اب ہم سب دیکھیں کہ ہمارا روزانہ قرآن کی تلاوت کتنی ہیں پھر رمضان کا مہین ہے ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں پورا قرآن روز ختم کرتے ہیں ایسے بھی ہیں پندرہ سیپارے ایسے بھی ہیں دس سیپارے ایسے بھی ہیں پانچ سیپارے ایسے بھی ہیں دو سیپارے ایسے بھی ہیں ایک سیپارہ اور توبہ توبہ ایسے بھی ہیں جن کا رمضان میں بھی قرآن نہیں کھلا ہے اب ہم اپنے آپ کو نمبر دیں دس پچاس اسی نوے سو اس کو سامنے رکھیں کہ روزانہ قرآن کتنا بڑھتے یہ فکر ہو اپنا کو کہ بیٹا قرآن پڑھے امہ کو بیٹی قرآن پڑھے دادا کو کہ بوتا قرآن پڑھے پروسی کے بارے میں دوستوں کے بارے میں بھانجا بھتیجا قرآن پڑھیں قرآن کا شوق ہو قرآن کا عشق ہو ایک بڑا افسر ہے مجھے کہہ لگا اللہ سے بڑی دعا بھانگے کہہ لگا مجھے قرآن کا شوق دے مجھے قرآن کا عشق دے مجھے قرآن سے محبت دے تو سب سے بہترین آدمی کون جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا دوسرا سب سے بہترین آدمی کون دوسری بات فرمائے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ ہے اللہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے وہوہوہ معاکم اینما کنتم تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے دو ہو تو تیسرا اللہ ہے اکیل ہو دوسرا اللہ ہے اللہ کے بات جانا ہے سور سے بولو یا اس طرح بولو اللہ تمہارے بول کو سن رہا ہے جو تم کر رہے ہیں سب جانتا ہے تمہارے ظاہر کو باطن کو سب جانتا ہے وہ لَا يَغْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء کوئی چیز اس پر مخفی نہیں نہ آسمان میں نہ زمین میں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ بے شک تیرا رب تو تیری گھانت میں لگاو ہے تیری صبح کہاں تیری شام کہاں تیرا دن کہاں تیری رات کہاں اندھیرے میں کیا کرتا ہے اجالے میں کیا کرتا ہے یہ ہے تقوی اللہ ہے اور اس کی نشانی بتا کیا تقوی کی نشانی سب سے بہترین آدمی کون جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے تنہائی کے گناہوں سے بچنا تنہائی کے گناہوں سے بچنا وہ تنہائی میں غلط کام نہیں کر رہا کیوں کہ اللہ ہے پردہ ہل جائے تو آپ بھی غلط کام پر جاتا ہے غلط کام نہیں کرتا کوئی بچہ دیکھ رہا ہے تو غلط کام نہیں کرتا حضرت بہتردہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو تنہائی کے گناہوں سے بچو ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تو سب سے بہترین آدمی جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی نفرمانی نہیں کرے تیسری بات سب سے بہترین آدمی کون ہیں جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو ہر آدمی کا کتنا بڑا حلقہ حباب ہے غریب سے غریب امیر سے امیر مزدور ہو ملازم ہو کوئی بھی ہو ہر آدمی کا بہت بڑا حلقہ حباب ہے نیکی کا حکم کرو آپ نماز پڑھ رہے ہو نہ پڑھنے والے بہت ہیں آپ کے حلقہ حباب میں بہت ہیں ان سے کہو نماز پڑھو آپ روزہ رکھ رہے ہو نہ رکھ رہے ہو ان سے کہو کبھی روزہ رکھو آپ سچ بول رہے ہو جھوٹ بولنے والے بہت ہیں سچ نہ بول اب ان سے کہو بھائی سچ بول نیکی کا حکم کرو آپ گھر سے نکلتے ہو مسجد آتے ہو راستے میں کتن لوگ ہیں جو نماز نہیں بڑھو ایک ایک سے کوہو نیکی کا حکم کرو یہ تبلیغ تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں مسلمان کے ذمہ ہیں نیکی کا حکم کرو ہر مسلمان کے ذمہ چوتھی بات سب سے بہترین آدمی کون ہے فرمایا جو سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہوں لوگوں کو برائی سے روکو پیار سے محبت سے نرمی سے سمجھاؤ آپ بس پہ بیٹھو نا اس نے گانے لگائے میں اب آپ کہو بھائی غلط کہاں بھائی گناہ ہے بھائی بند کرو آپ کہو تو صحیح بند کرنا نہ کرنا اس کا فیل ہے آپ کے ذمہ کے کہنا بات کرنا آپ کسی فنکشن میں گئے شادی میں گئے وہ میوسک چل رہا ہے اب آپ کے ذمہ ہے کہو کہ بھائی یہ گناہ ہے بھائی حرام ہے بھائی ناجائز ہے بھائی اللہ ناراض ہوگا بھائی مسئیبت آئے گی اس کو بند کرو ہاں جروت ہو آپ کے اندر ایمانی غیرت ہونی چاہیے برائی سے روکو لوگوں کو آپ کے جان پر جان والوں میں کتنے جو بہنوں کو حق نہیں دیتے آپ ان سے کہو اب ان سے کہو تو برائی سے روکو لوگوں کو پانچویں بات فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والوں رشتوں کو ملانے والوں رشتوں کو جوڑنے والوں اب دیکھو آپ کے چچا مامو تایا خالہ بہن پوپی پھر ان کے چچا چچا ذات بھائی خالہ ذات بھائی اب سارے خاندان آپ کا کسی سے توڑ تو نہیں ہے کسی سے قطع تعلقی تو نہیں ہے کسی سے مل جو ختم تو نہیں ہے رشتے ملاؤ رشتے ملاؤ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھو آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس لئے قدیس میں آتا ہے اپنے نصب کا علم حاصل کرو اپنے نصب کا علم حاصل کرو آپ کے دادا پر دادا اوپر جاؤ لکر دادا پھر نیچے آؤ ان کی اولاد کی اولاد کی آپ کے نانا پر نانا اوپر جاؤ پھر ان کی اولاد 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 کون کون ہیں کہاں تک آپ خاندان جا رہا ہے شاخیں کہاں کہاں تک جا رہی ہیں یہ عیم حاصل کرو تاکہ رشتے ملاؤ سو رشتے ملاؤ سو نہ سب کا علم حاصل کرو ابھی تو چند مقصود رشتے داروں سے ملنا ہوتا ہے پاکستان رشتے داروں سے تو سب سے بہترین آدمی کون ہے فرمایے جو پانچ کام کرنے والا سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا دوسری بات جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور تیسری بات جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو اور چوتھی بات جو سب سے زیادہ لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہو اور پانچی بات جو سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا ہو رشتوں کو جوڑنے والا ہو کہ یہ سب سے بہترین آدمی اگر یہ باتیں موجود میں آ جائیں یہ معاشرہ کیسا خوبصورت بات تو بھائی دیکھو چھوٹی سی زندگی ہے چھوٹی سی زندگی ہے یہ ختم ہو جانے ہیں ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹس لازمی کیجئے شکریہ